بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی میری ویڈیو بادی بواسیر کے مریضوں کے لیے ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بادی بواسیر ہوتی کیوں ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں یہ کن چیزوں کے زیادہ استعمال سے یہ بڑھتی ہے اور کونسی ایسی قضائیں ہیں جو کھائیں تو یہ آج سا آج سا ختم ہو جاتی ہے تو اس میں آخر میں آپ کو ایک بہترین اس کا بتاؤں گا جو بواسیر کو ختم کرنے کے لیے انتہائی مفید اور مجرب ہے دوستو سب سے پہلے یہ بادی بواسیر ہوتی کیا ہے بادی بواسیر میں موقع ہوتی ہیں موقعوں میں جب خارش ہونے لگتی ہے تو سمجھ لے کہ میدے میں تضابیت پیدا ہو کر موقع تک ان کا اثر پہنچ رہا ہے اس کے بعد اس میں جلن ہوتی ہے خارش ہوتی ہے یہ علامات ہیں بادی بواسیر کی تو بادی بواسیر ہوتی کیوں چیزوں سے ہیں یہ علو، گوبی، بڑا گوشت، مشلی، انڈا، تیز مسالہ جات، تلی ہوئی چیزیں، کھٹی چیزیں، اچار، چائے، چٹنیاں، بوتلیں یہ سب ایسی قضائیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بادی بواسیر ہوتی ہے تو اس میں قبض کا بھی ایک اہم رول ہے جب قبض بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس میں قبض جو ہے یہ بواسیر کو بڑھنے میں مدد دے گی تو اس کے لئے دوستو آپ نے کونسی ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے کہ جو بادی بواسیر کو ختم کرنے کے لئے اہم کردار دا کریں تو سب سے پہلے آپ نے لینے ہے شلجم شلجم جو ہے یہ آپ نے اچھی طرح ان کا سالن دیسی گی ڈال کر اس میں کالی میٹی ڈال کر ادرک لسن ڈال کر آپ نے سالن بنانا اس کے ساتھ آپ نے سالن کا استعمال کرنا آپ نے روٹی کا استعمال کرنا ہے تو روٹی اس کے بعد قدو شریف ہیں قدو کا استعمال زیادہ کریں بادی بواسیر کے مریض یہ ان کے لئے انتہائی مفید ہے تو قدو کے بعد آتا ہے گیا توری اور ٹین ڈے جزیادہ آپ استعمال کریں تو یہ آپ کے لئے انتہائی مفید ہے مولی کا استعمال سلاحات کے طور پر بھی کریں اس کا سالن بھی بنا کر کھائیں یہ آپ کے لئے یہ انتہائی مفید چیز ہے تو یہ دوستو یہ چیزیں جب آپ کھائیں گے نا ٹین ڈے حلوہ قدو کیا قدو والتوری گاجرہ مولیاں مونگرے تو ان سے قدرتی طور پر جب اتضابیت کا زور کم ہوگا تو یہ بواسیر بلکل ختم ہو جائے گی تو اگر کسی دوست کو بواسیر زیادہ ہو چکی ہے تو اس کے لئے ایک نہیت اور مجرب نسکہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں اس میں سب سے پہلے آپ نے لینی ہے رسونت انڈیا والی یہ لینی ہے صرف بیس گرام اور اس میں تکھ میں نیم نیم کی نمولیاں ہوتی ہیں یہ ڈالنی ہے بیس گرام اور اس کے بعد گندک آم لاسار یہ کھانے والی گندک ہوتی ہے یہ نہ پریشان ہو کہ یہ دوائی میں گندک ڈالنی جا رہی ہے پتہ نہیں نقصان نہ دے دیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کھانے والی گندک ہوتی ہے یہ آپ نے بیس گرام ڈال لینی ہے اور اس میں کالی مرچ یہ آپ نے ڈالنی ہے بیس گرام مستگی رومی جو اچھی والی ہے یہ ڈالنی ہے دس گرام تو اس میں آپ نے فلفل دراز لینی ہے ایک طولہ یہ تمام چیزیں آپ نے اچھی طرح ان کو بریق کر کے تو ہزار میلی گرام والا جو کیپسل ہے تو وہ بار لیں ایک کیپسل صبح ایک دپیر ایک شام سادہ پانی کے ساتھ کھانا ہے اگر قبض ہو تو رات کو چھلکہ اسپ گرم دودھ میں ڈال کر لازمی استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کی قبض بھی ختم ہو جائے گی تضابیت بھی کم ہوگی اور بواسیر کو بھی کافی سکون مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ